بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابہ یا حبیب اللہ محترم دوستو واتس ایپ کا یہ ایک گروپ ہے قادینیوں کا مرضینیوں کا فضانے ختم البوت اس گروپ کے اندر ابھی ان لوگوں نے مجھے ایڈ کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قادینی مربی طارق آفتاب نے مجھے اس گروپ میں ایڈ کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ مجھے ویلکم بھی کر رہے ہیں جی ویلکم مبشر صاحب اس کے بعد قادینی مربی ڈکٹر یایہ صاحب نے یہ اس کے اصول و ضوابط جو اس گروپ کے تھے وہ یہاں سینڈ کی ہیں کیونکہ میں ابھی ابھی آیا تھا تو انہوں نے یہ سینڈ کیا اس کے بعد قادینی مربی ڈکٹر یایہ صاحب نے یہ دو آئیتیں پیش کی ہیں سورہ آئلہ عمران کی آئیت نمبر 145 اور سورہ مائدہ کی آئیت نمبر 76 جو ان کے نزدیک بنتی ہے اس کے بعد قادینی مربی اتا کریم صاحب کی یہ کاریو آئی ہے اس کے بعد یہاں ایک ڈبیٹ ہوئی ہے آپ توجہ سے سنیے گا یہاں دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کی ڈبیٹ لفظ قد خلط کے اوپر ہے اور اس قد خلط سے قادینی لوگ جو ہیں بشمول مرزا قادینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا یہاں ترجمہ ثابت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں مطلب یہ کہ مر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں تو ان دو آئیتوں کے اوپر گفتگوئی ہے یہ پوری ایک بات یہاں میں یہ بتاؤں گا کہ قادینی مربی نے اتا کریم نے یہاں کلابازیوں پہ کلابازیاں لگائیں کلابازیوں پہ کلابازیاں لگائیں اور ایک ہی بات کر کے اس سے مکر جانا جھوٹ بولنا فراڈ کرنا جو بات اوپر والی آڈیو میں کی اسی سے بالکل انکار کر دینا تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ ہر ہر آڈیو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے پچھلی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی تو اگلی گفتگو کا آپ کو پتا چلے گا کہ اگلی گفتگو کیا ہوئی ہے ہر ہر آڈیو کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ قادیانی ذہنیت کیا ہے قادیانی کیا سوچتے ہیں ان کا عقیدے کس طریقے سے بنتے ہیں اور کس طریقے سے اندھی تقلید یہ مرزا قادیانی کی کر رہے ہیں تو یہ سارا اندازہ آپ کو جائے گا قادیانی مربی اتا کریم کا تھوڑا سا تعرف کروا دوں یہ قادیانی مربیوں میں سے ایک بہت بڑے مربی تصور کیے جاتے ہیں یہ جناب اور جن کو کہتے ہیں مہان مربی مہان قسم کا سکالر بہت بڑے سکالر قادیانی اسی وجہ سے قادیانی مربی اتا کریم کو میرے سامنے یہ لے کے آئے ہیں یہ تمام قادیانی مربی لوگ حالانکہ اس گروپ کے اندر ڈکٹر یایا جیسے بڑے بڑے مربی موجود ہیں اور ان کے ایم ٹی اے چینل کے اور ریڈیو چینل جو ان کا ہے احمدیہ ریڈیو اس کے بڑے بڑے مربی فنکار قسم کے لوگ اس گروپ کے اندر موجود ہیں لیکن چن کے قادیانی مربی قادیانی یہ جو ہے اتا کریم اس کو سامنے لے کے آئے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو بڑا بلیو ہے کہ یہ بڑی تھنٹی گفتگو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ اس بندے کی گفتگو سننے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیگر مربیوں کی ذہنیت کیا ہے ایک مربی کی گفتگو سننے گے تو آپ کو پتا چل جائے گا دیگر مربیوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے آپ نے لازمی سننی اور مکمل سننی ہے کوشش تو یہ کریں گے کہ ایک ہی ہمارا کلپ بنے اس کے دو کلپ یا تین نہ بنے تو دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر کی یہ گفتگو ہوتی ہے یہاں سے سننے جی اس آڈیو کو میں دو مرتبہ سناؤں گا چونکہ اس پہلی آڈیو کے اندر بہت کچھ ہے اور یہ اسی سمجھنے کے پہلی آڈیو کے اوپر مکمل مناظرہ ہوا ہے یہ پہلی آڈیو جناب قادیانی مربی اتحا کریم کی توجہ سے سننے خاک صاحب نے یہ دو آیات لگائی ہیں سورہ آل امران کی ایک آیت اور سورہ المائدہ کی ایک آیت اور ان کی خاک صاحب نے وضحق کی ہے اور ان سے وفات مسیح کا استدلال کیا ہے تو چونکہ ہمارا موضوع آج کے دن کا وفات مسیح ہے وفات و حیات مسیح تو اس لیے ان دو آیات سے جو خاک صاحب نے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں جو بھی دوست بات کرنا چاہے چونکہ مولانا مبشہ شخص صاحب موجود ہیں اس لیے ان کو بھی مخاطر کرتا کہتا ہوں کہ آپ بھی بات کرنا چاہیں تو کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ عیسیٰ رفض اسلام کے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں تو یہ ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر دے اگر قرآن کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو کہہ دیں کہ قرآن کریم سے ہم یہ بات ثابت نہیں کہا سکتے ہم تو قرآن کریمی صحباتیں ثابت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں جی دوستو آپ نے یہ آڈیو سن لی اس کے اندر دو حصے ہیں ایک پہلا عیسائق دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ دوسری بات جو اس کے علاوہ ہے یہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے مرضیوں کا قیدتی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر استدلال ہمارا یہ دو آئیتیں ہیں یہ توجہ سے سنیے گا یہ دو آئیتیں ہمارا استدلال ہیں کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور دوسری بات جو اس کے علاوہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت مسلمان پیش کر دیں کہ جس کے اندر یہ ہوگی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ چلے گئے پہلی بات یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہوگی اس آڈیو کو دوبارہ آپ نے سننے توجہ سے سننے میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اس آڈیو کے اوپر پورا مناظرہ ہوا ہے آپ نے اس آڈیو کو توجہ سے سن لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے قادیانی مربی نے کتنی کلابازیاں لگائیں کلابازی پہ کلابازی کلابازی پہ کلابازی لگائی ہے توجہ سے سنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاک صاحب نے یہ دو آیات لگائی ہیں سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ علمائدہ کی ایک آیت مسیح کا استدلال کیا ہے جی یہ خاک صاحب نے دو آیتیں لگائی ہیں اور وفات مسیح کا استدلال کیے ٹھیک ہے جناب تو چونکہ ہمارا موضوع آج کے دن کا وفات مسیح ہے تو اس لیے ان دو آیات سے جو خاک صاحب نے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں جو بھی دوست بات کرنا چاہے چونکہ مولانا مبشر شخصہ موجود ہیں اس لیے ان کو بھی مخاطر کرتا ہوں کہ آپ بھی بات کرنا چاہیں تو کر لیں اور دوسری بات یہ جی اور دوسری بات یہ توجہ کریے گا پہلی بات یہ ہوگی یہ کمپلیٹ اور دوسری بات یہ دوبارہ تھوڑا سا پیچھے سے تو کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ عیسیٰ رفیل اسٹام کے زندہ جسم سمیت اسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں تو یہ ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر دیں اگر قرآن کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو کہہ دیں کہ قرآن کریم سے ہم یہ بات ثابت نہیں کہا سکتے ہم تو قرآن کریمی سے سواتے مسید ثابت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں جی آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر انہوں نے اپنے مذہب کا جو خلاصہ ہے اور جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ عزتیس علیہ السلام فوت ہو چکے اس کے اوپر استدلال جو کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہم ان دو آئیتوں سے استدلال کرتے ہیں تو یہ آپ نے سن لیا آگے جناب اب ڈبیٹ شروع ہوتی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا یہاں میری گفتگو شروع ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خزانے ختم نبوت گروپوں میں مجھے ایڈ کیا گیا ہے اور جنہوں نے ایڈ کیا بہت شکریہ یہاں گفتگو شروع کرتے ہیں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے اپنا عقیدہ ایک آڈیو کے اندر بیان کریں بہت شکریہ مولانا موشر شاہ سائے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم رہیں گے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفاق پا گئے ہیں یا زندہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق واضح طور پر یہ بات ایاں ہو جاتی ہے روزشن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی انبیاء کی طرح وفاق پا چکے ہیں اور یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت اسمان پر اٹھائے گئے یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے تو ہم تو دلیل دے چکے ہیں ابھی بھی میں نے آیات بڑھ کے سنائی ہیں اور ان سے استضلال کیا ہے آپ کے بعد کوئی دلیل ہے تو وہ دیں ٹھیک ہے یہ اتنی سے بات ہے اس موضوع سے متعلق جی جناب عطا کریم صاحب میرے سوال کا جواب تو آپ نے نہیں دیا بہرحال آپ نے یہ دو آئیتیں پیش کی ہیں جس کا دخلت کا نفس ہے مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کا یہ عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفاق باگی ہے یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ نیچے سے آڈیوز آ رہی ہیں تو وہ پھر اگر آپ نیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک دم وہ پھر اوپر چلی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے کہ کئی دوست کہیں کہ یہ اوپر نیچے کیوں آ جا رہے ہیں چونکہ نیچے سے آڈیوز آ رہی ہیں یا کومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ جناب پھر یہ اوپر چلی جائے گی یہ بار بار ہمیں نیچے کرنا پڑے گا مولانا موشر شاہ سائے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم رہیں گے وہ ہے کہ عیسیٰ رات عزیزاستان وفاق پا گئے ہیں یا زندہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق واضح طور پر یہ بات ایام ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی انبیاء کی طرح وفاق پا چکے ہیں اور یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت اسمان پر اٹھائے گئے یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے تو ہم تو دلیل دے چکے ہیں ابھی بھی میں نے آیات بڑھ کے سنائی ہیں اور ان سے استجلال کیا ہے آپ کے بعد کوئی دلیل ہے تو وہ دیں ٹھیک ہے یہ اتنے سے بات ہے جی جناب عطا کریم صاحب میرے سوال کا جواب تو آپ نے نہیں دیا بہرحال آپ نے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں جس کا دخلت کا نفس ہے مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کا یہ عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفاق باگی ہے آیاء چودہ سو سال میں کبھی کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سامنے بتا دیں تاکہ ایک چیز وضاحت ہو جائے اور قد خلط سے کیسے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفاق پا گئے یہ ترجمہ صرف جماعت احمدیہ ہی سمجھی ہے یا کسی عقیدہ نے بھی اس ترجمہ کو سمجھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفاق پا گئے سلام علیکم شاہ صاحب چشمِ ماروشن دلِ ماشاد حیث صاحب اس بنجر زمین میں یہ گلاب کا پھول کیسے کھل گیا یہ ایک زمنی طور پر آڈیو آگئی ہے بدر شاہ صاحب ہیں یہ مسلمان ہیں تو انہوں نے یہ آڈیو کی یہ آگے یہ اطاقریم صاحب کی آڈیو سننے امو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا موشر شاہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی آیات سے بات کی اور میں نے اس میں ایک سوال پوچھا تھا یعنی جو میری آڈیوز ہیں آپ سن سکتے ہیں دوبارہ ان میں میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے گئے آپ کے عقیدے کے مطابق تو کیا کوئی ایک قرآن کریم کی آیت ہے جس سے آپ یہ بات ثابت کہہ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے کیونکہ بات واضح ہے کہ جو تبعی طور پر دماؤں بیا فوت ہو گئے ہیں ایک عام بات ہے تو اسے حد کے جو عقیدہ ہے وہ آپ کا ہے تو آپ کے ذمہ بھی ہے کہ قرآن جیتی کمزگن کوئی ایک آیا تو دکھائیں اور اس کے بعد بلکل یہ میرے ذمہ ہے کہ میں قد خلط وری جو بات ہے آپ نے سوال گوچا اس کا جواب دوں اور میں دوں گا لیکن پہلے آپ بتائیں کہ کیا قرآن کریم کی کوئی ایک بھی آیت آگ کے پاس ایسی ہے جو آپ کے عقیدے کی سپورٹ کر رہی ہے اور اصل بات چیز یہ ہے قرآن کریم قرآن کریم ہے قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے تو قرآن کریم سے ہی فیصلہ ہونا ہے وہ بات بات کے باتیں ہیں کسی نے عقیدہ رکھا نہیں رکھا یہ ساری باتیں بعد کی ہیں اصل چیز قرآن کریم کا مطم ہے قرآن کریم کی نصے سری ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی نصے سری ہے جو آپ کی قیدے کو ثابت کرے اور میں بالکل اس کے بعد یہ بتاؤں گا قد خلط والے سوال کا جواب ضرور دوں گا میرے ذمہ ہے یہ جناب عطا کریم صاحب آپ اپنی بات پر قائم تو رہیں کم بزکم آپ نے دو آیتیں پیش کی ہیں سیدھی سی بات ہے اور آپ نے کسی چیز میں پیش کی ہیں بتائیں نا اسی موقع پر پیش کی ہیں نا کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو گئے تو کہاں سے آپ نے نکالا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح ایسے فضول میں تو آیتیں آپ نے نہیں نہ پیش کی آخر آپ نے موقع کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیات آپ نے پیش کی ہیں تو محترم وہ مجھے بتائیں تو صحیح کام بزکم کہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو گئے حضرت عیسیٰ کی وفات آپ نے ان آیتوں سے کیسے ثابت کی وہ تو مجھے بتائیں آپ میرا عقیدہ کیا ہے میرا عقیدہ کیا نہیں ہے وہ تو بعد میں بات ہوگی تو آگے چلیں گے تو بڑھیں گے تو پھر یہ نا تو ابھی تو آپ کی آڈیو کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے آپ نے جو اپنا عقیدہ جماعتِ احمدیہ کا پیش کی ہے کہ جماعتِ احمدیہ کے نظری قضتی صلی اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے پھر جناب اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لئے دو آیتیں پیش کر دیں گے تو بھائی دو آیتیں تو آیتیں تو میں بھی پیش کر دیتا ہوں پورا قرآن کو پیش کر دیتا ہوں تو وہاں سے کیا ثابت ہوگا میں پورا قرآن یہاں لگا کے کہتا ہوں کہ جناب یہاں سے عزتی صلی اللہ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے تو بھائی ثابت تو کرنی پڑے گی نا آپ نے وفات کیسے ثابت کر دی ان دو آیتوں سے اس آج میں آپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ خاک سار نے دو آیات کو پیش کیا ہے وفات مسیح کے اوپر چونکہ آج کا موضوع ہی حیات و وفات مسیح ہے تو آپ نے جب دو آیتیں اپنے اس دلال میں پیش کی ہیں تو بھائی اس کی وضاحت کریں کم از کم کہ کہاں سے آپ نے وفات مسیح کو ثابت کیا کس لفظ سے کون سا ترجمہ لیا کم از کم ہمیں تو پتا چلے شاہ سہے میں کب اپنے موقع سے ہٹا ہوں میں بلکل ان آیات سے دکھاؤں گا ثابت کروں گا قائم اور دائم ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو ان آڈیوز میں میں نے پوچھا ہے کہ جناب کیا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ایسی ہے جو آپ کی اس قیدے کی سپورٹ کر رہی ہو کہ عیسیٰ رہ اسلام زندہ جسم سمیت اسمان پر اٹھائے گئے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہہ دیں جی میرے پاس نہیں ہے قرآن کریم کی کوئی آیت تو میں بلکل قد خلق من قبلی رسل پوری دونوں آیات کے اوپر آپ سے لمبی گفتگو کرنے کے لیے دیار ہوں میرے بھائی یا میں کب بھاگ رہا ہوں پیارے بھائی اسنا تو نہ کریں میں قائم دائم ہوں میں نے کہا نہیں ہوں ساڈیوز میں کہ میں ضرور جواب دوں گا آپ کو اس کا بلکل قد خلق من قبلی رسل کا آپ کو وضاحت کر کے بتاؤں گا اتا کریم صاحب اس کو جہالت ہی کہیں گے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو جہالت کہتے ہیں کہ ایک اصول اور دابتے اور قائدے کو بندہ جو انا چھوڑ دے اور بس اپنی ہی منہ منہ کر رہے گا انہیں کبہ جو انا جراب چٹا ہے چٹا ہے بھائی آپ نے ایک دعویٰ کی ہے اتا کریم صاحب بہت اچھی بات دعویٰ کر دیا اس کے اوپر آپ نے دلیل دی بہت اچھی بات دلیل دی اب اس دلیل کو ثابت تو کریں وہ آپ کے اوپر میں نے تو ابھی نہ ہی تو دعویٰ کیا تو دلائل میں کہاں سے دوں میں نے تو دعویٰ کی یہ نہیں اور میں نے تو آپ کی بات کی ہے آپ نے کہا خود کہا کہ ہم وہ وفات مسیح کے قائل ہیں اس کے اوپر یہ دو آئیتیں ہیں میں کہہ رہا ہوں تو بھائی وہ ثابت تو کرو کم اس کم کہاں سے یہاں سے کہاں نکلتا ہے کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگی تو اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو یہ آئیت پیش کریں کمال ہوگی میں نے تو دعویٰ کی یہ نہیں ابھی میں جب دعویٰ کروں گا تو پھر دیکھی جائے گی جب ابھی تو آپ نے دعویٰ کی ہے اس کی دلیل دے مجھے اس کو ثابت کریں دلیل آپ نے ایک دو آئیتیں دیئے اس کو ثابت تو کریں کم اس کم مبشل شاہ صاحب آپ نے ساڑیہ میں کہا ہے کہ میں نے پورا قرآن جل لگا دیتا ہوں میرے بھائی صرف ایک آیت لگا دے جسم سے آپ کا عقیدہ ثابت ہو کہ عیسیٰ رہا اسلام زندہ جسم سمیت اسمان پر چلے گئے اگر ایک بھی آیت آپ نہیں دے سکتے آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مجھے بتا دیں میں ان دو آیات پر قائم دائم ہوں میرے بھائی میں قائم دائم ہوں میں نہیں جا رہا کی لیکن آپ سے میں نے سوال ان آڈیوز میں بھی پوچھا تھا اور سب سے پہلی آڈیوز میں میں نے بھی پوچھا تھا جب میں نے وہ آڈیوز کی تھی کہ میرے بھائی آپ ان میں کوئی آیت دکھا دیں ایسی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت اسمان پر چلے گئے یہ قیدہ آپ کا قیدہ آپ نے ثابت کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر کہہ دیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر میں ان دو آیات جو میں نے پیش کی ان پر قائم دائم ہوں میں بھائی میں بار بار کہہ رہا میں ان دو آیات پر قائم دائم ہوں میں پیش کروں گا لیکن میرے بھائی پہلے آپ نے پیش کرنا ہے اگر آپ نہیں پیش کر سکتے میں نے آپ آئے ہیں میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے اگر آپ نہیں پیش کر سکتے تو بتا دیں کہ آپ نہیں پیش کر سکتے پھر میں بالکل نہیں دو آیات پر قائم دائم ہوں میرے بھائی عطا کریم صاحب آپ کے بس کا روگ نہیں ہے وفات مسیح کو ثابت کرنا آپ کسی اور مربی صاحب کو سامنے لے کریں تاکہ وہ بات کر سکیں میرے بھائی آپ کے بس کا روگ نہیں ہے آیتیں پیش کی ہیں میں نے جی دو آیتیں پیش کی ہیں وفات مسیح کے اوپر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ عدتی صاحب ہوتے ہوگے تو وہ جی آپ آگے سے پیش کریں حیاتِ عیسیٰ کے اوپر ایک آئے کمال ہوئی ہے کمال ہوئی ہے جناب آپ جناب عطا کریم صاحب ان دو آیتوں میں سے جو آپ نے پیش کی ہیں وفاتِ مسیح کو ثابت کرنے کے لیے ان کا ترجمہ کریں اور یہاں سے وفاتِ مسیح ثابت کریں میں یقین آپ کو دلاتا ہوں انہی دو آیتوں سے میں آپ کو حیاتِ عیسیٰ ثابت کرنے گا یہ دو آیتیں ہی میرے وفاتِ حیاتِ عیسیٰ کے اوپر میری دلیل بن جائیں گی میں آپ کو ثابت کرنے گا جب میں آپ کی دلیل کو تور دوں گا یقینی سی بات ہے وہ میری دلیل بن جائیں گی تو چلے ثابت کریں وفاتِ مسیح کو ثابت کریں بھائی انہی آڈیوز میں آپ میری بات کو یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ آڈیو دوبارہ لگائی ہے انہی آڈیوز میں میں ایک سوال پوچھا ہے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک بھی آیت موجود نہیں ہے تو بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد میں بالکل ان دو آیات پر قائم دائم ہوں جناب میں پیس کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں آتا تو آپ کہہ دینا کہ نہیں ہے پھر میں ان دو آیات میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں میرے بھائی میں بتاتا ہوں مجھے کہہ رہے تھے مبشر شاہ سہے کہ جی وہ میں اصول کی مطابق نہیں بات کر رہا یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا حالانکہ میں نے اپنی پہلی آڈیو میں ہی پوچھا تھا مخالفین سے دلیل پوچھی تھی ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہی میری دلیل بن جائیں گی یہی آیات میری دلیل بن جائیں گی بھائی وہ آیات آپ کی دلیل کیسے بنیں گی یہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ ہے اور دوسری بات یہ کیا بات ہوئی جب میں نے ایک دلیل دی وہ ٹوٹ کی تو وہ آپ کی دلیل بن گئی حیات ہے مسیح کی یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا میرے بھائی اور اب اگر آپ کے پاس آیت نہیں ہے تو آپ کہہ دینا کہ میرے پاس آیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں بالکل میں شریع کر دیتا ہوں جناب تاکریل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ جھوٹ بول لیں کوئی بات نہیں ہے ہم جب ویڈیو بنائیں گے تو اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی آپ نے اپنا دعویٰ کیا کہ دتی سالہ سنف ہوت ہوگے یہ جماعت احمدیہ کا قیل ہے اس کے اوپر آپ نے دو آیتیں پیش کی اور کہا کہ یہ آیتیں ہماری دلیل ہیں اور آپ نے واضح طور پر لفظ بول لیا کہ ہمارے استدلال ہم ان دو آیتوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو اپنے استدلال میں یہ دو آیتیں جو پیش کی ہیں ان میں کہاں لکھا ہے کہ دتی سالہ سنف ہوت ہوگے تو وہ آپ جناب اس کے اوپر بلکل نکام ہوگے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں جی اس سوال کا جو آپ دو ہمیں حیاتی سالہ کے اوپر کوئی دلیل لے کیا ہو بھئی ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا دعویٰ لگا آپ نے کیا نا دعویٰ تو آپ نے کیا کہ دتی سالہs ہوت ہوگی میں نے تو ابھی تک نہیں دعویٰ کیا کہ دتی سالہ ہوت ہوئے یہ زندہ ہے جب میں دعویٰ کروں گا تو وہ بات میں میں اس کی دلیل دوں گا دعویٰ تو آپ نے کیا مجھ سے آپ دلیل کیوں طلب کر رہے ہیں بتائیں نا یا تو میں نے دعویٰ کیا ہو جب میں دعویٰ کروں گا تو پھر دیکھی جائے گی مجھے صرف آپ یہ دو آئیتیں سمجھا دیں بس بات ختم ہو جاتی ہے ابھی تک آپ نکام ہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے بس کا روگ نہیں ہے اتاکرین صاحب آپ کا مبلغ علمیہ اتنا نہیں ہے آپ کسی اور مربی صاحب کو سامنے لیں جو بات کر سکیں تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں آپ وہی نا کہ میں نہ مانوں تو آپ والا وہ والا صاحب ہے میرے پر نہیں کریں آپ سائیڈ پہ ہو جائے کسی اور کو جگہ دے دیں تاکہ وہ گفتگو کرنے دو آئیتیں پیش کی ہیں لیکن آئیتوں سے آپ کیسے ابھی تک ثابت نہیں آپ نے کیا کہ ذاتی صاف ہو تو ہو گئے کہ نہیں ہوئے وہ ثابت تو کریں نا کم از کم آئیتیں تو پیش کر دیں آپ نے تو ان کو ثابت کسی نے کرنا ہے اب جی وہ دلیل ایسے بنے گی جب وہ وفات مسیح نہیں ہوئی تو پھر یقینی سی بات حیات مسیح ابو دلیل پھر میری بنیں گی نا جی یہاں پہ ڈاکٹر یایہ صاحب بھی بیچ میں ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہتے شاہ جی بیفرض محال اگر کسی نبی کے فوت ہونے کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی زندہ جسم سمیت اسمان یہ ڈاکٹر یایہ صاحب کا بھی دل مچر رہا ہے کہ میں گفتگو کروں تو باسے بیچ بیچ میں یہ کمنٹ بڑے انہوں نے کیے تھے ان کے کمنٹ جو ہے نا ہم نے ان کو روکا بھی کہ آپ اور کوئی گفتگو نہ کریں لیکن برحال یہ عادت سے مجبور ہیں آگے گفتگو سننے آپ سے گزارش کی جاتی ہے میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں دو آیتیں جو آپ نے پیش کی ہیں ثابت کریں کہ ان میں سے کیسے ثابت ہو گیا کہ جناب حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں وہ ثابت تو کریں کم از کم ترجمہ کریں ترجمہ نہیں ابھی تک آپ نے کیا آیتیں پیش کر دیں آپ نے ترجمہ تو کریں کم از کم اور کس لفظ کا ترجمہ آپ نے فوت شدہ کیا ہے یا وہ ہمیں سمجھائے تو صحیح کم از کم پہلے اتا کریم صاحب کو ہتھیار پھینکنے دیں وہ کہہ دیں کہ نہیں بھئی میں لا جواب ہوں یہ دو آئیتیں میں نہیں سمجھا سکتا میرے بس کا روگ نہیں ہے بس مجھے آئیتیں پیش کرنے کا شوق تھا تو ان کا شوق جب پورا ہو جائے تو پھر آپ میدان میں آجیں اور آڈیو میں بات کریں ٹیکسٹ میں بات مت کریں بڑی میرے بنیں اور میں ٹیکسٹ کا جواب دوں گا بھی نہیں لگے رہے پھر ٹیکسٹ 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 کھیلتے رہے آپ تو اتا کریم صاحب سے گزارش ہے یہ دو آئیتیں جو پیش کیئے انہوں نے ثابت کریں کہ کیسے ذاتی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت شاہ صاحب آپ نے کہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری وہ آڈیو لگائیں جس میں میں نے جھوٹ بولا ہے جلدی جلدی سے وہ میری آڈیو لگا دیں جس میں میں نے جھوٹ بولا ہے باقی بات بات میں کرتے ہیں جلدی جلدی سے وہ آڈیو لگا دیں آپ نے تو پہلا ہی جھوٹ کا اعظام لگا دیں میرے پیارے بھائی باقی مبلغ علمیہ میں دیکھ لیں گے ساری باتیں ابھی بھی تو بات شروع ہوئی ہے اور ویڈیو جناب ہم بھی بنائیں گے ویڈیو ویڈیو کے کیا بات ہے ویڈیو سے تو میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ویڈیو تو جناب آپ کو بتا ہی ہے کہ ہم بناتے ہیں جی دوستو یہاں نیٹ کی سپیڈ سلو ہے اور یہاں پہ وہ کمپیوٹر کے اوپر شو نہیں ہو رہی ان کو ری فریش کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھ لیں یہ بتیس سیکنڈ کی ایک آڈیو ہے جو سات بج کے اکیالیس منٹ پر اور یہ دوسری بتیس سیکنڈ کی آڈیو ہے جو کہ سات چوالیس کے اوپر آئی ہے تو اس کے بعد یہ والی دو آڈیو یہ گفتگو کرتے ہیں اس کو ری فریش کرنا پڑے گا دوستو یہ ہم نے ری فریش کیا ہے اپنے ویڈس ایپ کو اور سگنل یہاں بہت راپ ہیں بہت نیٹ سلو چل رہا ہے یہاں پاکستان میں پی ٹی سیل کا ایشو بن ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کرے یہ ہو جائے تو پھر اگلی گفتگو بھی آپ کو سنتے ہیں دوبارہ ری فریش کیا ہے میں نے جی دوستو یہ ابھی کافی ویٹ کیا ہم نے آدھا گھنٹہ تقریباً ویٹ کیا ابھی سگنل ہی نہیں مل رہے ہیں تو بہت زیادہ سگنل ڈراپ ہے تو یہ ایک کلپ بن گیا ہے تو بقایا گفتگو ہم انشاءاللہ سگنل اچھے ہوتے ہیں تو دوسری گفتگو دوسرے کلپ کے اندر ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تو جو سے سنیے گا آپ اس گفتگو کو ساری کو اور ہمارا یہ جو گروپ ہے کاد یعنی مناظرہ گروپ اس کو بھی آپ لازمی طور پر جوائن کریں آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک ہلکے سگنل کے اوپر بھی چل جاتا ہے اور یہ ویٹس ایپ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ ہیوی انٹرنیٹ سپیڈ مانگتا ہے تو ہمارے اس گروپ کو بھی جوائن کریں اس کے علاوہ آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ختم نبوت کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہا کریں اور ہر اعتبار سے قدمے درمے سخنے آپ ختم نبوت کے کاموں میں اور ختم نبوت ٹائمز ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ شریک رہا کریں اور تعاون بھی ہر اعتبار سے آپ کا ہونا چاہیے یہاں میں اعلان بھی آخر میں کروں گا کہ آج ہم نے نکلنا ہے عمرہ شریف کے لیے اور پاکستان میں آج جو تاریخ ہے وہ اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ ہے اور ابھی یہاں یارہ بج کے تقریباً انیس منٹ ہوئے ہیں اور کچھ دیر بعد نیا سال بھی شروع ہو جائے گا تو یہ جو مناظرہ ہے ہمارا آپ یہ بھی سنتے رہیں انشاءاللہ آگے جا کے دلائل کا بھی تبادلہ ہوا ہے بہت زبردست دلائل اور اس کو آپ مرضیوں نے کس طریقے سے چکمہ دیا اور چکمہ دینے کی کوشش کی اور ان دلائل کا پھر ہم نے رد کیا تو وہ سارا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے کلپ میں یہاں نیٹ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری سپیڈ ہمارا تعامل نہیں کر رہی نیٹ کی سپیڈ کا بہت زیادہ ایشو ہے دعا گو رہیے گا ہمارے لیے اللہ حمد تفیق طاقت دے اسی طریقے سے دین کی خدمت ہوتی رہے عقیدہ ختم نبوت کی اسی طریقے سے محافظت ہوتی رہے عقیدہ ختم نبوت پہ کام ہوتا رہے سید مبشر عذاب کی خدمت میں آذر تھا بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ